اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز پاکستان ٹیپلز پارٹی زلہ سانگڑ کے جانب سے پانے کے قلت اور وفاق کے جانب سے زیادتیوں کے خلاف ایم پی اے شاہد خان تھے ایم سر فراز راجر چاوید نیاب لغاری علی حسن ہنگور جوز اور فکار زرداری جہانگیر جونے جو اور دیگر کی قیادت میں تھیم ہاؤس سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلپ کے سافر احتجاجی دھڑنا دیا گیا دھڑنے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ وفاق سندھ کے حکوم پر ڈاکہ ڈال کر سندھ تشمن پالیسی پر گابزن ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کے حصے کا پانی بند کر کے سندھ کی ذرہ زمین کو بنجر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ نیازی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک تباہی کے دوحانے پر پہنچ چکا ہے دھڑنے میں پارس ٹیرو شقیل بری تاج محمد جاوید شورو خادم رند سبیت سیکڑو رہنماؤں اہدداروں گارکوڈان اور خواتین نے بڑی قداد میں شرکت کی فنکشنل مسلم لیگ کی خاتون میمبر قومی اسمبلی سائرہ بانو کلیم وستان کی کوششوں سے او جی ڈی سی ایل کی جانب سے سمز اسپتال شہداد پور کو ونٹی لیٹر اور دیگر سہولیات سے آراستہ ایمولنس کی اسپتال انتظامیہ کو حوال کی کے حوالے سے ایک تقریب وستان ہاؤس میں مناقض ہوئے تقریب سے او جی ڈی سی ایل کے سوشل ویلفئر ڈپارٹمنٹ کے انچار جابد گھاؤ سابق ایم پی اے ماہی خان وستان ایڈیشنل ڈائریکٹر سیبز اسپتال شہداد پور زفرولہ سولنگی سماجی اور صحافتی شخصیت سید ارشاد زفر بخاری سید بیرہ شہاق اور وقتن نیاز چرنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلی برتبہ شہداد پور کو قوبی اسمبلی میں نمائندگی ملی ہے اور خاتون میمبر نے وفاق سے بڑے پیمانے پر ترقی آتی فرن اور سکی میں لے کر نمائندگی کا حق ادا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ شہر کے تواب سٹیک ہولڈرز کو تواب تروابستگیوں سے بالاتر ہو کر شہر کی ترقی کے لیے پیچ پر آ رہا ہوں گا جبکہ سیبز اسپتال کے مسائل کے حل کے لیے ملکر جدو جوہد کرنی ہوگی مقررین نے ایمبولینس کے حصول کی کوششوں پر ایمینے سائرہ بانو اور قلیم اللہ وسان کا شکریہ ادا کیا جبکہ تقریب میں محمد علی وسان، سیٹھ لالچند، یار محمد لاغاری، ڈاکٹر قادر بکشنرڈ اور بھئیہ وسان نے بھی شرکت کی بعد ازاں سابق ایمپی اے ماہی خان وسان نے ریبن کاٹ کر اور ایمبولینس چلا کر افتتاہ کیا اور مذکورہ ایمبولینس کی چابی ایڈیشنل ڈائریکٹر سیبز اسپتال زفرولہ سولنگی کے حوالے کی ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ساجد قیانی کے ہدایات پر لاہور پولیس چرائن پیشہ آفراد کے خلاف متحرک گارڈن ٹاؤن پولیس کی کاروائی، جپٹا اور موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار گرفتار مولزمان میں سرغنہ عدیل اور عمران شامل ہیں مولزمان کے قبضے سے دو موٹر سائیکل، موبائل فانز، دس ہزار روپے نکتی اور اسلحہ برامد مولزمان کا دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا اطراف مولزمان کے خلاف مقدمہ درش مزید تفتیش چاری، ایسے چو گارڈن ٹاؤن حمزہ بھٹی کرائن کنٹرول کرنا اولین ترجیحات میں شامل ہے ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد گاؤں گھٹر میں زمینی تقرار پڑو جوان کو گولیاں مار کر شدید سخمی کر دیا قمبر کے نزدیک گاؤں گھٹر میں گلزار بڑو اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کرے غریب نوجوان اظہار بڑو کو زرعی زمین نہ دینے پر غصے میں آ کر اظہار بڑو کو گولیاں مار کر شدید سخمی کر دیا جس کو تشویش ناک حالت میں لارکان امرجنسی وارڈ میں منتقل کیا گیا اس زمین کا فیصلہ گاؤں کے بڑیری نے کیا تھا زمین اظہار کی ہے اس واقعے کے طلاق قمبر کولیس کو دی گئی تھی لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی بے گھر اور نامعلوم منشیات کے عادی افراد کی حالاتوں کا سلسلہ نہ رکھ سکا لہوٹ شہن میں اپریل اور مئی میں اٹھاون بے گھر اور نامعلوم منشیات کے عادی جان سے ہار گئے لاوارس اور بے گھر افراد کی لاشیں فٹ پات پارک اور سڑکوں کے کنارے پائی گئی مردوں کے ساتھ ساتیم خواتین کی بھی امواد ہوئیں ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب نے اپریل اور مئی کی دو ماہ کی ریپورٹ چاری کر دی کنسلٹنٹ انصداد منشیات مہم سید زلفکار حسین نے ریپورٹ پیش کی نامعلوم افراد کی لا شک لہوٹ کے مختلف قبرستانوں میں دفنایا گیا کوارڈینیٹر سید محسن ڈاکٹر اکرام مہک تارک سمیت دیگر کی شرکت لاہور شہر میں اپریل میں چوبیس اور مئی میں چوتیس میں گھر منشیات کے عادی زندگی کی واضح ہار گئے سید زلفکار حسین کنسلٹنٹ انصداد منشیات مہم کرسٹلائز کے نشے کے رچھان میں اضافہ اور دیگر منشیات میں گھٹکا ہیروائن کوکین ہشیش سمیت پارٹی ڈرگز اور انجیکشن کے استعمال میں کوئی کبھی نہ ہو سکی لاہور شہر میں منشیات کے عادی افراد کے لیے ہنگامی بنیادوں پر دو سٹیٹ آف تی آرٹ اسپتالوں کی ضرورت ہے طلبہ کے ہیلتھ پروفائل کی تیاری میں تعلیم اداروں کے سربراہ غیر سنجیدہ رہے اپریل اور مئی میں بھی مسلم ٹاؤں داتا درباد بھاٹی گیٹ کہانا اور ٹیبی سٹی کے علاقوں میں نامعلوم منشیات کے عادی افراد کی افراد کی شرح زیادہ رہی منشیات کے عادی افراد کی بحالی اور نئے آنے والے افراد کو نشے سے روکنے کے لیے جامع پولیسی چاہیے سید زلفکار حسین قصور تھانا ایڈویزن کی حدود میں ظلم کے انتہا مظلوم عورت پر تشدد مظلوم عورت گھر کیچن کے کاموں میں مصروف تھی تو بچوں کی لڑائی پر لیاقت نے اپنے ساتھیوں سمیت تشدد کا نشانہ بنایا لیاقت وغیرہ نے اپنے گنڈوں کے ساتھ مل کر چادر اور چاندیواری کا تقدس پامان کرتے ہوئے عورت پر تشدد کیا اور کپڑے پھاڑ کر برہنہ کر دیا لیاقت اور فبولا ڈیمیا بدماش نے مجھے بانوں سے پکڑ کر باہر گلی میں گسیٹ کر لے آیا اہلِ علاقہ نے بڑی مشکل سے مندت سماجت کر کے میری جان چھڑوائی متاثرہ خاتون مظلوم عورت نے ڈی پیو قصور عمران کشور اور آئی جی پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے فوری نوٹیس لینے کا مطالبہ کیا ہے بجنے کی لوڈ شیڈنگ سے سولر کے ڈیمانڈ اور قیمتوں میں اضافہ ایک سو پچاس سے دو سو وارٹ کی پینل پر فی پینل پندرہ سو تک کا خود ساختہ اضافہ شہری پریشان قصور میں سخت گرمی کے باعث بار بار نو شیڈنگ سے تنگ شہریوں نے سولر کے خریداری زیادہ کر دی ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانداروں نے ایک سو پچاس سے دو سو وارٹ کے سولر پینل پر خود ساختہ طور پر پندرہ سو روپے کا اضافہ کر دیا ہے جبکہ دیگر بارہ وارٹیج اشیاء کے قیمتوں میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے رات کو سولر اشیاء کے ہیک اپ کے لیے بیٹری کا استعمال ضروری ہے اور سو بہتی گھنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے تاجروں نے بیٹریوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی ہیں جس سے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے مارے شہری مزید پریشان ہو کر رہ گئے ہیں مورخہ گیارہ جون بروز جمعہ دو ہزار اکیس کو سیڈ اورگنائزیشن کے آفس میں بڑی شخصیات کی آمد ریڈیو پاکستان کے مشہور اور ہر دل عزیز شخصیت جناب عبدالسطر تارخان بھائی اور بھابی کیک لے کر آئے چیئر پرسن سے ملاقات کی ہندو کاؤنسل کے چیئرمن مکی مکیش چند نے چیئر پرسن سے ملاقات کی چیئر پرسن نسرت خانم نے مہمانوں کو اجرک کا تحفہ پیش کیا سوشل میڈیا پر شہری پر تشدد کی ویڈیو وائلل ہونے پر ڈی پیو قصور کا ایکشن نوید نامی سب انسپیکٹر پر مقدمہ درشکر کی حوالات میں بند کر دیا پولیس اہلکار پر شہری پر تشدد کرنے اور حب سے بے جامع رکھنے سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درش کیا گیا جس معاشرے میں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپطال ویران ہوتے ہیں کرونا کی تیسری لہر کم ہوتے ہیں خوششاب کے نوجوانوں نے کھیلوں کے میدان آباد کرنا شروع کر دیئے خوششاب کے محلہ حسین آباد میں باوہ راجہ شاہ توبی والی بول ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا ٹورنمنٹ کا آج فائنل میچ دونوں ٹیموں آوان کلب اور بابا حافظ دیوان کلب کے درمیان کھیلا گیا اور انقلاب نے سنسنی خیز میچ کے بعد فائنل میچ چیت لیا میچ کے مہمان خصوصی عوامی نیشنل پارٹی پنجاب کے سینئر نائب صدر عمر خان گردیزی نے جیتنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے آخر میں مہمان خصوصی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں